ہی چیز صرف اپنی مذہب اسلام پر چلنا ہی نہیں بلکہ ہم کو کس طرح سے ہمیں اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے کس طرح سے دوسروں کے سامنے ہمیں پیش آنا ہے کس طرح سے ہمیں کھانا کھانا ہے کس طرح سے سونا ہے ہر چیز کے ہمیں نمیز ہو جائے گی لیکن آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت کو چھوڑ کر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی صیرت دھولتے ہیں ہم کتاب کو پڑھتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اس کے اندر غلط نہیں ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن آج میں یہاں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہیں تو غلابی مصطفیٰ کے ایس ایس کے آج ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہیں اور حقیقت کے اندر میرے آگا ہمارے رب الپائینات کے پیارے حبوب پیارے لبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امت سے ہیں اس سے بڑا انام ہمارے نیتیا ہو سکتا ہے جیسے ڈاکٹر ماجز صاحب فرما رہے تھے کہ اور نبی بھی چاہتے تھے کہ ان کی عمد سے ہوں لیکن ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور دوسرا ہمارے آوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں سکھنے کا سا ہے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر 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 اپنی اس زندگی کو اپنی جو ہمارے زندگی ہے اس کو اسی پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اگر ہم نے اپنی آنکھا کے بتائے راستے پر چلیں حققت کے اندر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخریت بھی اچھی ہوگی اس کے اندر کوئی شخص و بات نہیں لیکن اس میں کوئی توڑا ہی نہیں جیسے ہاتنی صاحب بھی بتا رہے تھے اور وہ حقیقت پیان کر رہے تھے کہ آپ اور ہم دونوں لوگ سبھی لوگ کہیں نہ کہ یہ راستے سے بھٹک کریں گے اور جو ہمارا ایمان ہے یہ اپنے پڑوسی کا خیال لگنا حقیقت میں سے فیئر ہی نہیں کہ ہم ان کی مدد پیسے سے ہی کر سکتے ہیں اگر اللہ نے ہمارے صحیح کے حیثیت بنایا ہے تو ہم پیسے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ تاپت کی اور اس لکھر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روڑ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں برشت پہ ہمارے دل کے اندر ایک جسپا ہونا چاہئے میلے دانا محمد برساہ نے ایک نانہ دیا تھا ایچ من ایچ من اگر ہر حسان میں جانتا ہوں ہماری پون کے اندر کوئی بھی شہر ہو کوئی بھی دیہات ہو ایسے بڑی تداب کے اندر لوگ مل جائیں گے جو صرف ایک بچے کا نہیں بلکہ کافی بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم تہر کرنے کا ایک ایک بچے کو بود دے لیں میں اس بود کی بات نہیں کرتا جو آج کل سرکار بود دیتی ہے گاؤں کو اور وہ کو کیونکہ ایسی چھوڑ دیتی ہے اندر صورت میں حال کرتا اگر ہم بود دے گا کیونکہ تعلیم کا ان کے خرچے کی اگر ہم اپنے ذمہ لے لیں تو انشاءاللہ ہماری پونک کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی ہمیں ہمیں اپنی تعلیم دینی کی حاصل کرنی چاہیے دنیاوی تعلیم کی حاصل کرنی چاہیے کیونکہ صرف دنیاوی تعلیم اگر ہم حاصل کرنے ہیں تو یقینہ اس کے باوجود بھی مجھے یہ کہنے میں کوئی پریز نہیں تاکہ ہم راستے سے اپنے دک جائیں گے ہمیں دینی تعلیم کی حاصل کرنا بہت ضروری ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ صحیح اور غلط کے اندر کیا فرق ہے تو یقینہ میرے بزرگوں میرے نجمان بھائیوں امروہ کی سرزمی سے میرے دادا مہتم برساہب کو بھی اپنے محمد رہی ہے اور ان کا لگاؤ اور جڑاؤ رہا ہے امیشہ سے وہ کہیں دعوان ہوتا تھا پڑو اس کا ظلہ ہے تو کوشش کیا کرتے تھے ہاں آنے کے اور تشریف لایا کرتے تھے اور مجھے بھی آنے کا جب میں امروہ کیا تھا تو اس وقت آیا پھر میری بھائی کے بعد دوسری بالا آنے کا موقع میرا ہے میری بھی کوشش یہی ہے میں یہ بھی ہی ہے کہ میں اللہ پانکہ کا مکمبل تو ہمارے نبی ہوں ہم کو مکمبل نہیں ہو سکتے لیکن میں بہت بڑا گونے کروں لیکن کوشش پر بھی یہ رہتی لئے کہ اپنے آپ رسل اللہ علیہ وسلم کے بات آئے ہوئے راستے پر چل کر کرتے ہیں کوشش کرنے کے گناہیں سگیرہ تو بہت ہوتے ہیں لیکن گناہیں کبیرہ بھی اللہ ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے اور دین کے راستے پر چل کر کر کہ اپنی قوم اور مذہب کی مدد کرتے ہوئے اس بات پہ اور میں روسری ڈالنا چاہوں گا کہ جہاں میں نے ایک الفاظ استعمال کیا اپنی قوم اور مذہب کی مدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کی بھی اگر لوگ ہیں دوسرے دھرنگے کے لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادت کی ہو رہی ہے تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے ہمارا پہل کرتا ہے